السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شاہدہ ٹیبلی سٹیشن ایس بی ایس کے چینل سے ویورز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ دسمہ بھی عفاظ سے محفوظ رکھیں ہمارا جنابت میں ایمان پر کریں ہماری دنگیر اور ہماری موت اور ہماری سفرات کو ہمارے لئے آسان فرمائے آمین سوما آمین تو ویورز آج میں آپ کو سواد کا شہر دکھاتی ہوں اور سواد کے با اخلاق لوگ دکھاتی ہوں اور میں صرف یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا رہی ہوں تاکہ آپ جب کبھی پہلی دفعہ سواتا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈرائیور کا وہ نمبر بھی دوں گی جس کے ساتھ میں سفر کیا اور ہوتل کا بھی ایڈرس بتاؤں گی اور ساتھ میں دکھاؤں گی بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ میری ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ میں آپ کو ہوتل بھی اور ڈرائیور بھی اور میں سوات شہر کی سائر کر آتے ہوں موسیقی موسیقی ہیں ان کا نام اختر علی ہے اور آج کے ویڈیو انہی کے نام ہیں تو ویورز دیکھتے رہیے گا ذرا سواد کو اور سواد کے نظارے دیکھئے بازار دکھا رہے ہیں شہر دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ کونسی چورنگی آگئی یہ تو ڈائیو کا ٹرمینل ڈائیو کا ٹرمینل ہے یہ سامنے وہ سامنے جو ہے وہ ڈائیو کا ٹرمینل یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اسی روڑ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کس روڑ پر جا رہے ہیں اچھا یہ روڑ آگے بائی پاس پر نکل جائے گی ٹھیک ہے ابھی ہم شہر کے اندر گھوم رہے ہیں ہے نا جی ویورز یہ دیکھیں سواد کے نظارے اور یہ سواد ہے اس وقت صبح کا ٹائم ہے تقریباً آٹھ بجے ہیں بادل چھا رہے ہیں آسمان پر اور یہاں پہ زندگی کا معمول صبح و صویرے فجر کی آدھانوں کی نماز کے پوراً بعد بازار کھل جاتے ہیں اور لوگ اٹھ جاتے ہیں ویورز آپ کو جو ہم دکھائیں گے وہ سواد کا شہر دکھانا ہے اور اس کے بازار ابھی کچھ دکانیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں مکمل بازار ابھی نہیں کھلا تو آپ نے اگر سواد کا شہر دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا جو جو بائی پاس والا ایریا میں جہاں سے میں نکلی ہوں وہ شہر کے باہر کی سائیڈ ہے اب ہم شہر کے اندر گھوم رہے ہیں اور آپ کو شہر دکھا رہے ہیں موسیقی بیورز آپ کی سوات کتنا خصور لگ رہا ہے پہاڑ کے اوپر بازار نظر آ رہے ہیں اور یہاں روڈ پہ گاڑیاں سٹارٹ ہو گیا نکل نہیں موسیقی یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کس قوم کی ہے پتھانوں کی جیادہ اکثریت ہے یہاں کے جو لوگ ہیں سارا پتھانے جو لوکل ہے سب پٹھا رہے ہیں سب پٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ میرے ساتھ اس وقت اختر بیٹھے ہوئے ہیں اختری گاڑی جلا رہے ہیں انہی کی گاڑی کو ہم نے لیا تھا یہاں سے پینڈی سے یہاں سے سواس سے اور یہ ہمیں لے کر گئے تھے کالام اور یہ ہمیں پوشو ویلی اور یہ راستے کے بہرین وغیرہ جو بھی راستے جنے ویڈیو آپ کو سواد کی ملیں گی انہی کے ساتھ ہم گئے تھے یہ کونسی چرنگی ہے یہ گرین چوک یہ گرین چوک نہیں تھا یہ گرین چوک ہے یہ گرین چوک ہے یہاں ہوتل گرین ٹاور بھی ہے یہ گرین چوک کا بازار شروع ہو گیا ہے یہ گرین چوک کا بازار شروع ہو گیا ہے اس بازار میں ہر طرح کی دکانی ہیں کھل رہی ہیں دکانی صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ بازار کے اندر کی روڈ بھی خاصی چوڑی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو حکومت اس وقت جا رہی ہے اس حکومت کے ان تیر مندوں نے جو سواد کے بندے ہیں مران سعید اور محمود خان سواد نے بہت زیادہ کام کیا توجہ دیا اپنے شہر پر اپنے علاقے پر اپنے علاقے کے لوگوں کو خوش کیا ہے تو اس سے یہاں ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہیں ویسے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں سواد میں آئی ہوں سواد کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے کام کیا ہے چوک آگیا ہے اس چوک کا نام ہے اوپر لکھا ہوا ہے سوہراب خان چوک یہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نظر آرہے آپ کو یہ گول سا ڈبا بناوا ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے سوہراب خان چوک پہلے ہم نے گرین چوک دیکھا تھا اس پر بھی اسی طرح نام لکھا ہوا تھا تو ابھی ہم یہاں سدائن طرف ٹرل ہو رہے ہیں یہ بھی بادار ہے ٹھیک ہے نا جی اس بادار کا کیا نام ہے یہ سوہراب خان چوک اچھا وہ گرین چوک اور یہ سوہراب خان چوک کا یہ بادار ہے یہ ایک پول آ گیا یہاں سے کوئی گندہ پانی ہے یہاں ساف پانی یہ گندے پانی کا یہ نالا سامنے بیہر رہا ہے اس کے دیوار کے پیچھے دونوں طرف سے یہ شاہر کا جو پانی ہے سی بریج کا وہ گھرتا ہے یہاں سے یہاں پہ یہاں پہ ہوتل ہوتل ماشاء اللہ بہت زیادہ بنے ہوئے خاص طور پر یہ بازار کے اندر بھی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتل نیشنل کار پارکنگ ہوتل تاج محل بھی ہے یہاں پہ ہوتل میزان بھی یہ بازار کے اندر کے وہ ہیں تو اسی طرح ویورد جہاں میں ٹھہری ہوئی ہوں میں آپ کو اس ہوتل کا نام بھی دکھاؤں گی اس کا فون نمبر بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گی اور میں آپ کا اختر کا نمبر بھی آپ کو دکھاؤں گی تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ مجھے کسی سے لالچ نہیں ہے میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتی ہوں ویورد میں صرف آپ کے لیے کہ جیس طرح میں اجرمی تھی شہر میں آئی تھی آج سے پانچ سال پہلے مجھے کچھ معلومات نہیں تھی تو ابھی میں کیونکہ پانچ سال پہلے بھی میں انہی کی گاڑی میں آئی تھی تو میں آپ کو اس لیے یہ سب کچھ بتا رہا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ آپ جب کبھی آئیں پہلی دفعہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو آپ اختر سے رابطہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کی سوٹل میں میں ٹھا رہی ہوں وہ بہت اچھے لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ایدت اور غیرت والے بندے ہیں اور یہ پورے اطماد ہیں خواتین اکیلی بھی ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں جہاں جانا چاہے میں ایک ہی دفعہ ان کی گاڑی بوک کروا لیتی ہوں یہ جی سید یہ مرغزا سیدو شریف کا یہ روڈ اس طرف کو جاتا ہے اچھا یہ ٹوٹل ابھی ہوں گھوم کر پھر اس روڑ پہ چلا جائیں اچھا اس کے اندر بھی بازار ہے کوئی چیز یہ میں نے ویورز آپ کو اور اس کا راؤنڈ لگا دیا ہے بازار کا پورے کھر جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے ہم ادھر ہی کو ابھی جا رہے ہیں اور میں آپ کو ہوتل بھی دکھاتے ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پر میں آپ کو سارے جو اس کی ہوتل کے بارے میں معلومات دوں گی تو میں یہ ویڈیو آپ کے لئے ویورز بنا رہی ہوں جب بھی کوئی بندہ دیکھیں ہر بندہ میر تو نہیں ہوتا جہاں جیس ہوتل کو چاہے وہاں اس کو افورڈ کر لے تو متوسط کے لوگ ہوتے ہیں کچھ غریب بھی ہیں جائے تو سب نے کرنا ہے نا تو ہر کوئی اپنی خستی کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق ہوتل لیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ گاڑی بک کرواتا ہے ٹھیک ہے نا وہ لوکل گاڑیوں پہ جائیں یا وہ ٹیکسی بک کروائیں چاہینا جب گھر سے نکلتا ہے کوئی تو چار پیسے لے کے ہی اس کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ آرام سے ایزی لی اپنے سفر کو اپنے لیے آرامتہ بنا سکے تو تسلی بخش لو رہے ہیں ٹھیک ہے نا بھی بھرس تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ابھی میں آپ کو پھر آکے جا کے اپنا ہوتل بھی دکھا دیتی ہوں جہاں میں ٹھر ہوں یہاں پہ ہوتل بہت ہیں آپ پہ ریشان نہیں ہونا کبھی بھی اور اگر آپ پنڈی سے مزد سبات کی جو گاڑیاں نکلتی ہیں کوسٹر ہیں یا وہ وین ہیں کوسٹر بھی ہیں وین بھی ہیں بسے بھی آتی ہیں کوسٹر بھی آج ہیں وہ کوسٹر ہے کہ سامنے ہوا رہے ہیں ہنجی آپ کوسٹر لے لیں پنڈی کے پیٹرول پمپ سے جو منڈی موڑ پہ جو روڈ ہے وہاں سے یہ چلتی ہیں اور سیدھی لائے کہ یہاں پہ روکتی ہیں یہاں پہ میں روکی ہوئی ہوں بائی پاس والے روڈ پہ وہ آکے آپ کو روک دیں گی تو میرے ساتھ رہی گئے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو تو اچھی لگے تو آپ اس کو پلیز لائک بھی کیجئے گا سبسکر بھی کیجئے گا اور میرے جو چینل کی گانٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا میں آپ کی مشکور رہوں گی انشاءاللہ آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاتی رہوں گی یہ بائی پاس آنا چاہتے ہیں بی پر ہم ابھی دائیں طرف مڑیں گے سامنے آپ کو بینک اللہ حبیب لیمیٹیڈ نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوگا ہم اس روڈ پہ جا رہے ہیں اس ٹائپ کی گاڑیاں جو ہیں پینڈی سے آتی ہیں بڑی بسیں بھی آتی ہیں چھوٹی گاڑی سے ہی رہتی ہے وہ رہ جلدی بھی پہنچاتی ہے آپ انڈی سے سوال تک ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی بائی پاس بنا ہے شارٹ راستہ ہو گیا ہے آپ آرام سے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمبر بائی پاس آلی روڈ ہے میں نا دیکھتے ہیں اسی روڈ پہ ہمارا ہوتل ہے جہاں بھی ہمیں تھارے ہوئے ہیں ہمیں یہ ہوتل اخترری بائی بھی لے کر دیا ہیں یہ دیکھیں اس طرف کے بھی نظارے آپ دیکھیں یہ سواد کے رہنے والے ہیں سواد کے رہنے والے ہیں اور یہ ان کی گاڑی ہے اور پاکستانی گاڑی نہیں ہے ماشااللہ یہ کلام بڑی دور دور تک جاتی ہے اور ان کو پجے پرادو کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا نمبر بھی سکرین پر چل رہا ہوگا انشاءاللہ آپ کو جب بھی آنا ہو آنکھیں بند کر کے تسلی کے ساتھ آئیے گا آپ کے ساتھ محکول کرے لیں گے اور یہ یہاں کے نظارے ہیں ٹھیک ہے بی برد آپ کچھ کہنا چاہیں گے اختر بائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے بولیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ باجی گیا آپ کو شوش ہوں گے یہ ہمارے پاس گاڑی ہے پور بے پور سب کی طرح جانے تو بھی نہیں جکاتا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ کمبر یہ کمبر بائی پاس کا ڈا ہے یہ دیکھے سوات ٹیول یہ یہاں سے ٹوڑی جاتی ہے آپ کا راہ پر لے سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نہیں آکے چڑھنا ہے ابھی میں یہاں سے بیٹھوں گے ٹھیک ہے یہ اچھا ہوں گا یہ سوات کا ٹیول ڈا ہے یہ ہوتل ہے یہ سامنے ٹھیک ہے ابھی آپ کو ہوتل بھی دکھاتی ہوں یہ باہر باہر کار سا رہا ہے بسیں گاڑیوں کے اڈے جتنے بھی ہیں سارے گورنمنٹ نے اس طرف نکال دیئے اور یہاں پہ ابھی ہوتل کے آگے روکے ہم دیکھیں یہ سامنے ابو علید والا ہوتل ہے یہ آپ کو سامنے ہوتل نظر آ رہا ہے ساتھ ہی اس کے پیٹرون پر اوپر لکھا ہوا ہے ہوتل ابو غلید ٹھیک ہے باہ خلاق عملہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ساتھ لکھا ہے باہ خلاق عملہ ابھی میں آپ کو ہوتل بھی ساتھ دکھا دیکھا 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 تاکہ آپ کو پریشہ نینا ہو بی بات یہ دیکھیں سامنے لکھا ہے دمکوہ ہمیلی ہوتل ریسٹوڈینٹ یہ نیجے کھانا بانا کھانے کے لیے اور یہ سامنے ان کا ہوتل ہے جس میں کھا رہے ہیں اوپر بھی لکھا ہوتل یہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور یہاں پہ ریسٹوڈینٹ یہاں پہ دمکوہ بھی لکھا ہوا ہے اوپر جو نام ہے اب ہم آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں اور اس کا سامنے گناہ رہا ہے ایک سامنے بیلڈنگ بڑھ رہا ہے ایک سامنے بیلڈنگ بڑھ رہا ہے یہاں پہ ایک بار مزے کی بات رات کو اندر چاک سے بتاتے ہیں یہ ہے جی ہوتل یہاں پہ کھانے بانے بانتے ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں یہ ابھی ناشتہ نہیں کیا یہ آپ عملے کے لوگ ہیں اور یہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے یہ ریسٹورنٹ ہے یہ ریسٹورنٹ ہے یہ ہمارے ریسٹورنٹ ہے یہ دمپوک ہوتل ریسٹورنٹ دمپوک کا نام سے یہ ہے اور کوئی بانتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں بہت اچھے روم ہیں معقول کرائے ہیں ٹھیک ہے نا جیس ٹھیک ہے نا جیس بہت اچھے ہوتل ہے بہت اچھے ترین خوراک ہے بہت سفائی ہے ان کی اور سواد میں اس جیسا ہوتل نہیں ہے اس نے کوئی شک نہیں ہے کوئی ملاوات نہیں ہے ٹھیک ٹھیک سہی بہت شکریہ جی جمشید جمشید صاحب یہاں پہ کاؤنٹر پہ ہیں یہ دیویں کرتے ہیں آپ اپنا نام بتائیے میرا نام بازد خان ہے میں اتر کام کر رہا ہوں تھی اور یہ یہاں پہ کچھن بھی ہوئے یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے کھانا بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اس ساں تو کانا بنا رہے سپیشل دولاوے مانا اچھا سوپر میں پلاو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی کچھا رہی میں آپ کو کچھن بھی دکھاؤ گی یہاں پہ لوگ کھانا بناتے ہیں اور کپڑے دھوتے ہیں دو ساری ہیملی بچوں ساتھ آئی ہیں یہاں پہ کچھ سے جا چکے ہیں کچھ بھی ہیں اور اس ہوتیل میں صبح ہی صفائی ہو جاتی ہے یہ بھائی صاحب یہ بھائی ہو جاتی ہے یہ بھائی صاحب یہ واش روم بنے ہوئے ہیں دونوں یہ کمروں کی علاوہ بھی بہت آپ واش روم دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے یہ دیکھیں یہ دو واش روم ہیں یہ کمرے کے کوئی بھی بندہ ہے وہ یہاں اپنے کمرے میں اگر کوئی بیزی ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے یہ اوپر تھی ایک منزل بنی ہوئی ہے اور یہ روم ہیں سامنے یہ دیکھیں سامنے لوگوں نے کپٹے دھوکے ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹیلہ بھی پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ کیونک کرتے ہیں باہر کا منزل بھی بھی گریل کچھ جاتے ہیں گریل کچھ جاتے ہیں گریل کچھ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر کا منزل ہے یہ سامنے ٹھیک ہے سامنے اٹھا بھی نظر آ رہے ہیں یہاں بیات ہیں کیلئے کپڑے دھوکے لوگوں نے ڈالے ہو یہاں کھنڈی گائی ہوئے ہیں بچوں میں ساتھ وہ کھانا بھی بناتے ہیں کپڑے بھی دھوکے ہیں برکن بھی دھوکے ہیں یہاں پہ تو ویورز یہ دیکھیں یہ ٹوٹی یہاں بھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ بیٹھ کے برسند ہوتے ہیں ٹوٹی دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے یہ خود اپنا ہے صحیح یہاں بھی اس کا جانی لگی ہے یہ میرا روم ہے ٹو نمبر کا میں ابھی یہ جا رہی ہوں آپ کو کمرہ میں دکھاتی ہوں کٹھیں یہ واچھے یہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ واچھے میں بڑا ہے گرم پانی یہ دیکھیں یہ بڑا روم ہے یہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے صحیح بھی بس آپ جب بھی کبھی آئیں تو آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے موسیقی